سوری یہ پارٹ ٹو میں بنا رہی ہوں بکرز وہ میرے پاس اتنا ڈیٹا ہوتا ہے فون پہ کہ وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ویڈیو ہو جاتی تھی یہ سیکنڈ پارٹ ٹو ہے اچھا میں اب اب ٹو دے پوائنٹ آ جاتی ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ ہر ملکی ایک ہوتی ہے اور اپنے اس کے مطابق چلتی ہے کشمیر کا جو ایشو آیا ہے اس دورنگ دیکھ ٹائم اور جبکہ چیف صاحب نے نویمبر میں چلے جانا ہے اور دوسرے چیف نے آنا ہے اس حالات میں اس طرح کی سیچویشن کریئٹ کرنا کہ اگر کوئی ہائے پروفائل میٹنگ کی ڈیڈیلز کوئی بھی جنرلسٹ پیش کرتا ہے چاہے وہ سچ ہے یا غلط ہے یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے نقصان کس کو ہوگا اس کیے کس کو وہ سنانا چاہتے ہیں یا وہ والے جنرلسٹ یا ٹیلی ویژن اینکرز اگر وہ اس طرح کی بات کرتے تو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹرنل جو ٹیررزم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہم لوگ کو میٹر کرتی ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کوئی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں زائر سی باتیں جن کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے وہ پاکستان کو پہلے پوزیشن پر نہیں رکھتے وہ سوچتے ہیں کچھ اور ان کے ایجنڈا ہوتے ہیں اسی طرح جنرلزم میں ایسا ہوتا ہے اسی طرح اور انسٹیٹوشن میں ہوتا ہے اب اس طرح کی ایک رپورٹ آنی جو لوگوں نے پڑھی اور جو لوگوں کو کنفیوزن پھیلانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اور جیسے جیسے ٹائم قریب آتا جا رہا ہے کشمیر کا ایشو ہمارا ایک ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے لیکن ہمارے جنرلسٹ کو ہمارے انکرز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس وقت کس طرح کے ایشوز کو فرنٹ پر لانا ہے ہر کنٹری اپنے ایک ناشنل سیکیورٹی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اسی طریقے سے چلیں ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے ہماری پولٹیکل پارٹیز کا ایک موقف ہونا چاہیے ہماری میڈیا کا ایک موقف ہونا چاہیے ہمیں اپنی فوج کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تاکہ جو دشمن ہے اس کی بری نگاہ یا وہ ہمیں جو تھریڈ دیتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ ہم ایک ہیں تو اس میں پارٹیز کو ڈیفرنٹ سوچ کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور نیشنل ایجنڈا کو فرنٹ پر لانکے نیشنل پولیسی کو سامنے رکھ کے اپنا موقف پیش کرنا چاہیے جہاں تک ای سی ایل پر ڈالنے کا تعلق ہے وہ غلط کیا ہے اور اب میں سمجھتی ہوں کہ اس کی انویسٹیکیشن ڈیفرنٹلی ہونی چاہیے کیونکہ یہ آرمی کے اوپر بھی ایک دھبا ہے انہوں نے اس طرح کی سیچویشن کری گئی ہے تو دیکھا یہ جائے کہ اس میں کون انوال تھا اس طرح کی رپورٹ آنی اور اس کے بعد پھر دوسرے انکرز جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ بھی دیکھنا تو دیکھا جائے کہ جو انکرز ہیں اور جو میڈیا پرسن ہیں ان کی بھی اکاؤنٹبلیٹی ہونا چاہیے اگر پولٹیشن کی اکاؤنٹبلیٹی کے لیے بات پورا عوام کرتی ہے تو اسی طرح ان کی بھی اکاؤنٹبلیٹی ہونی چاہیے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے کتنے ہیں اور ان کی تنخواہیں کتنی ہیں ان کی جائدادیں کتنی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن کمیگ بکٹو پوائنٹ ہم دنیا کے لوگوں کو بھی بتائیں اور اسی طریقے سے چاہیں اور کشمیر جو ہے وہ اتنا ہائلائٹ ہو گیا ہے اس کے لیے ہمیں چاہے آگے تک جانا پڑے انٹرنیشنل لیول پہ اس کی بات زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے دوسری پارٹیز میں جو آج کل سیچویشنز چل رہی ہے پنامہ کے بارے میں ان اس کے بارے میں تو وہ بھی ظاہر سی باتیں ہونا چاہیے اس کو اگر کور اپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ والی ساری چیز کر کے تو یہ ایک بڑا غلط عمل ہے اور اس کے لیے ہماری قوم جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہونی چاہیے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عمل جو ہے وہ آگے کی جو جنریشن ہے وہ کتنا ان کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں اکاؤنٹبلیٹی جو ہوتی ہے وہ ہائر لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ نیچے جاتی ہے لیکن یہاں سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو غریب ہے اس کی اکاؤنٹبلیٹی زیادہ ہے یا وہ ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے اس کی اکاؤنٹبلیٹی زیادہ ہے بنیزبت وہ ٹاپ لیول پر اوپر جاتی ہے تو اس کے ساتھ بس میں یہی کہوں گی کہ اس چیز کو مد نظر رکھیا جائے کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے that is more important than your own self and you have to understand one thing کہ پاکستان جو ہے وہ ہم سب کا ہے کسی ایک کا نہیں ہے کسی ایک انسٹیوشن کا بھی نہیں ہے یہ ہم سب کا ہے تو اس کے لئے ہم جتنا زیادہ بات کریں اور جتنا اس بات کو strongly ہم ایک قوم بن کے بات کریں وہ زیادہ اچھی بات ہے thank you